اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس آئیڈیا ازویت فران میں آج میں آپ کے لئے ایک اور نیا بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جو کہ ہربل شیمپو کا ہے اور یہ سات جڑی بوٹیوں سے ہم نے آج بنایا ہے شیمپو اور یہ بڑا زبردست کمرشل فارمولیشن بھی ہے اور آپ اس کو گھر میں بنا کر جو لیڈیز یوز کرنا چاہتی ہیں جو برینڈ کے شیمپووں سے کافی پریشان ہے کہ ان کے ہیر فال کا مسئلہ ہے ان کا ڈینڈرف کا مسئلہ ہے ان کے پیچیس ہو جاتے ہیں بالوں کے اندر اس کا مسئلہ ہے تو الحمدللہ یہ آپ کا شیمپو اس کو دور کرے گا اور اس کو آپ پہلے اپنے گھر میں بنا کر دیکھیں اور اس کے بعد اس میں مارکٹنگ بھی کر سکت ہیں اس کی اور یہ کمرشلی طور پر آپ اس کو مارکٹ میں بیش سکتے ہیں اور یہ بہترین فارمولیشن ہے میں اپنے گھر میں خود بھی یوز کروا رہا ہوں خود بنا کر تو یہ بڑا بیسٹ ہے شیمپو انشاءاللہ آپ کو یہ میرا ہربل جو پروڈکٹ ہے یہ بہت پسند آئے گا چلیں آئیں ہم شروع کرتے ہیں چلیں آئیں ہم شروع کرتے ہیں یہ تمام انگریڈنٹس ہیں یہ ہربل شیمپو کے ہیں جس کے اندر ہم آملہ یوز کریں گے ریٹھا یوز کریں گے سککائی یوز کریں گے بالچ ہر یوز کریں گے میتھی دانا یوز کریں گے کلونجی اس میں یوز کریں گے اور اس کے اندر ہم ناغرموتہ یوز کریں گے اور اس کے علاوہ یہ تمام انگریڈنٹس ہیں یہ شیمپو کے ہیں جس کے اندر اسلی اس یوز ہوگا اور ایس ایل ایس یوز ہوگا کیڈی یوز ہوگی اس میں کنڈیشنر یوز ہوگا پرل یوز ہوگی پولیکارڈ الیون یوز ہوگا زیٹ پی الیون یوز ہوگا سلکی یوز ہوگا اس کے اندر سلیکون کنڈیشنر یوز ہوگا آلمنڈ سلوشن یوز ہوگا اس کے اندر اور لیلولین یوز ہوگی وڈامین ای یوز ہوگا گلیسٹرین یوز ہوگی اور پریزرویٹیو اگر ہم کوئی بھی خوشبو ڈالنا چاہیں گے تو وہ خوشبو یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو ان جڑی پوٹیوں کو میں ایک چھوٹا سا سیٹ بنا رہا ہوں تو اس کے اندر ہم ایک کلو شیمپو کا سیٹ بنا رہا ہوں جس کے اندر ہم جڑی پوٹییں یوز کر رہے ہیں بیس بیس گرام تمام جڑی پوٹییں بیس بیس گرام لے لیں گے ہم میرے چینل کو سسکراب کریں اور لائک کمنٹ کرنا مت بولیے گا سب سے پہلے ہم اس کے اندر دو لیٹر پانی لے لیں گے دو لٹر پانی اس لئے لیں گے کہ جڑی بوٹیوں کو اچھی طرح اس میں بوائل کرنا ہے کم از کم اس کو آدھا ایک گھنٹہ بوائلنگ میں لگ جائے گا جب پانی آپ کا ایک لٹر کے قریب رہ جائے تو آپ نے تب اس کا پانی جولے کو بند کر دینا ہے اور پانی کو تھنڈا ہونے دینا ہے پانی کو تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو کپڑا چھان کرنا ہے جڑی بوٹیوں کو تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر لے لیں گے دو لٹر پانی اب ہم اس کے اندر تمام جڑی بوٹیاں اس کے اندر ڈال دیں گے بیس بیس گرام یہ آملہ بیس گرام ہم نے ڈال دی ہے اس کے اندر ریٹا ہم نے ڈال دی ہے بیس گرام سککائی ہم نے بیس گرام ڈال دی ہے اس کے اندر اس کے بعد ہم نے میتھی دانہ ڈال دی ہے بیس گرام بال چھڑ بیس گرام کلانجی کلانجی بہت مفید ہے آپ کے بالوں کے لئے اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ موت کے علاوہ اس کے اندر سب چیز کا علاج ہے تو آپ لازمی کلانجی کو یوز کیا کریں اپنی چیزوں میں تو ہم کلانجی بھی اس کے اندر ڈالیں گے 20 گرام ناغر مطر ڈالیں گے 20 گرام اب یہ تمام جڑی بوٹیاں ہماری 20-20 گرام اس میں ایڈ ہو گئی ہیں میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں اب ہم اس کے اوپر درمیانی آج پر ہم چولہ جلا دیں گے اس کا اب ہم اس کو کم از کم 20-25 منٹ کے لئے اس کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ ہماری تمام جڑی بوٹیاں جو اچھی طرح اس میں بوائل ہو جائیں اور ان کے اندر جو اس کا ارک ہے وہ اچھی طرح بوٹیوں کا پانی کے اندر نکل جائے تو اس کے بعد پھر یہ دیکھیں بوائلنگ پروسیس شروع ہو گیا بوائل ہونے لگیا ہے پانی اچھی طرح اس طرح ہی آپ نے کم از کم اس کو 20 سے 25 منٹ تک اس کو اس طرح بوائل کرنا ہے آپ دیکھیں کہ ہماری بوائلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے بس اب ہم اس کو چھاننا شروع کریں گے اب ہم اس کے جڑی بوٹیوں کو پانی کو چھان لیں گے اچھی طرح اب ہم شیمپو بنانا شروع کریں گے یہ میں نے اس کے اندر 100 گرام شیمپو بیز ڈالی ہوئی ہے اور اس لی ایس بھی اس میں گھول کے میں نے ڈال دی ہے اب ہم اس کے اندر اپنا یہ جڑی بوٹیوں والا جو پانی ہے جو ہم نے بوائل کیا تھا جڑی بوٹیوں والا پانی جو ہے وہ ہم 800 گرام اس میں ڈال دیں گے یہ 800 گرام ہم نے جڑی بوٹیوں والا پانی اس میں ڈال دی ہے اب تھوڑا سا ٹائم شیمپو بیز لے گی اپنے آپ کو حل کرنے میں تو ابھی ہم اس کو کم از کم دس سیکمنٹ لگیں گے شیمپو بیز کو حل کرنے میں آپ دیکھیں کہ ہماری ایس ایلی اچھی طرح حل ہو چکی ہے بلکل پانی میں اب ہم اس کے اندر اس کے بعد ڈالیں گے اس کے اندر اب ہم کیڈی ڈالیں گے تیز گرام یہ ہم نے تیز گرام کیڈی لے لیا ہم تیز گرام کیڈی ڈال رہے ہیں اس کے اندر اس کو اچھی طرح کم از کم پانچ ایک منٹ ہم اس کو حل کریں گے پانچ ایک منٹ حل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر کنڈیشنر ڈالیں گے کنڈیشنر اس طرح کا ہوتا ہے ہم نے کنڈیشنر لے لیا ہے ہم اس کے اندر تیز گرام کنڈیشنر ڈال رہے ہیں اس کو بھی اچھے طرح اس میں ہل کریں گے پرل دالیں گے پرل بھی ہم اس کے اندر تیز گرام لیں گے پرل اس طرح کی usd اس طرح کی ہوتی ہے milky white گاڑی سے ہوتی ہے پرل ہم اس کے اندر پرل ڈالیں گے تیز گرام اس کو بھی ہم اچھے طرح حل کریں گے اس میں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے گلیسرین تیز گرام اب ہم یہ تیز گرام اس کے اندر گلیسرین ڈال رہے ہیں اس کو بھی اچھے طرح ہم حل کر لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے پولیکارٹ 11 یہ پولیکارٹ 11 ہے ہم پولی کارٹ 11 ڈالیں گے اس کے اندر 15 گرام پولی کارٹینیوم ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں 15 گرام اس طرح تھک ہوتا ہے کافی یہ 15 گرام پولی کارٹینیوم ڈال دی ہم نے 11 اس کو بھی اچھی طرح حل کر لیں گے اب ہم اس کے اندر زیٹ بھی 11 ڈالیں گے یہ ہم نے زیٹ پی 11 لے لیا اس کو اچھی طرح حل کر لیں گے اس کے بعد اب ہم اس کے اندر سلکی ڈالیں گے سلکی بھی ہم اس کے اندرڈ 15 گرام ڈالیں گے یہ دیکھیں گاڑی سی ہوتی ہے سلکی سلکی ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو بھی اچھی طرح حل کرلیں گے سلکی کو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے سلیکون کنڈیشنر ہم نے سلیکون کنڈیشنر لے لیے اس کے اندر پندرہ گرام اس کو بھی اچھی طرح حل کر دیں گے اب ہم اس کے بعد ہم آلمنٹ سلوشن ڈالیں گے اس کے اندر پندرہ گرام اس کے پندرہ گرام ہم نے آلمنٹ سلوشن لے لیے اس کو بھی اچھی طرح حل کر دیں گے اس کے اندر اس کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیلولین دیکھیں یہ بھی یالو یالو سی کافی ثھک گاڑی سی ہوتی ہے لیلولین یہ بھی ہم اس کے اندر جو ہے پندرے گرام ڈالیں گے اس کو بھی اچھی طور پانی میں ہل کر دیں گے ہمارا شیمپو جو ہے وہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہلکا ہلکا سا اب ہم اس میں ڈالیں گے وٹامین ای پانچ گرام جہاں ہم نے پانچ گناہ میٹامینی لے لیا اس کو بھی اچھے طرح حل کر لیں گے ہم اس کے اندر دیکھیں کہ ہمارا شیمپو ہے جو کچھ نہ کچھ گاڑا ہونا شروع ہو گئے ان تمام ایٹموں کو ضرور پانچ ایک منٹ ہلکے ہاتھ سے آپ مکس کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے سالٹ نمک جو ہم گھر میں عام یوز کرتے ہیں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اندر جہاں کلورائیڈ بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ شیمپو میں تھوڑا بہت لازمی ڈلتا ہے اور یہ اس سے گاڑا بھی ہوتا ہے ہمارا شیمپو دیکھیں ہمارا شیمپو گاڑا ہونا شروع ہو گیا دیکھیں آپ کو مزید قریب سے دکھاتا ہوں دیکھیں ہمارا جو شیمپو ہے وہ ماشاءاللہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا اور بہت ہی خوبصورت بنائی ہے ہمارا ہربل شیمپو ہم نے اس میں کسی قسم کا کوئی کلر یوز نہیں کیا کسی قسم کا ہم نے کوئی اس میں ایسا کیمیکل یوز نہیں کیا جو بالوں کو نقصان دے یہ ہمارا بڑا زبردست اور آپ اس کو گھر میں بھی بنا کے یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو مارکٹ میں بھی پیکنگ کر کے بیش سکتے ہیں اور یہ بہت زبردست شیمپو ہے بالوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے آپ کو ڈینڈرو ہو بال گر رہے ہو گنچپن جہاں پر آپ کو آ رہا ہو اس کے لئے یہ بہت بہترین شیمپو ہے ہمارا ہربل یہ دیکھیں مزید گاڑا ہونا شروع ہو گیا شیمپو ہو دی یہ دیکھیں یہ ہمارا ہربل شیمپو ریڈی ہو گیا اگر کوئی بھی اس کام کو شروع کرنا چاہتا ہے یا اپنے گھر میں یہ شیمپو بنانا چاہتا ہے ہربل شیمپو تو اس کے انگریڈینٹس کے لئے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ تمام انگریڈینٹس ہمارے پاس ہول سیل کے اندر موجود ہیں اور منیمم بیج بھی آپ کو مل جائے گا میرے سے اس کا ہول سیل میں تو میرا رابطہ نمبر ہے 03002290974 یہ میرا واتس اپ نمبر بھی ہے سیمپل نمبر بھی آپ مجھے سیمپل کال بھی کر سکتے ہیں واتس اپ پہ بھی کال کر سکتے ہیں آپ مجھے اس سے اب لاسٹ میں جو ہے ہم اس کے اندر پریزرویٹیو ڈالیں گے فارمولین فارمولین جو ہے ہم اس میں پانچ گرام یوز کریں گے اس کو اچھی طرح حل کریں گے یہ فارمولین اس میں لازمی آپ نے یوز کرنی ہے کیونکہ اگر آپ نے فارمولین نہ یوز کری تو یہ ایکسپائر ہو جائے گا اگر فارمولین ہم یوز کرتے ہیں تو فارمولین سے اس کی لاسٹنگ جو ہے وہ کم از کم سال سے دو سال پر چلی جاتی ہے انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی